جو گریڈوش کی ممبرشپ ہے اس کے حوالے سے بھی میں کچھ انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو لیول سکس ہے وہ سپیشلی تو گریڈوش کی ممبرشپ کے لیے بھی کر رہے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں ممبرشپ لینے کے لیے تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کوششن ہے کہ یار اگر ممبرشپ وہ مل جاتی ہے تو اس کا ہمیں فیدہ کیا ہوگا اب اس کا میں ایک فیدہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہیں بھی جیسے کہ لنکڈین ہے یا اور بہت ساری اس طرح کے ایپس ہیں یا ویب سائیڈ ہیں جوپس کے حوالے سے جو یورپن کنٹریز کے بھی ہیں تو بندہ کہیں بھی آپ اپلائی کرو گے نا کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس یا کسی بھل زیادہ تر تو لوگ کنسلٹنٹ ہو گیا یا مین جو کنٹریکٹر ہیں ان کے پاس ہی اپلائی کرتا ہے تو آپ کی جو سی وی ہے اس کو وہ ریکنائز کرتا ہے کوئی بھی انٹرویور ہوگا یا ایچ آر میں وہ جائے گی سی وی کیونکہ جو گریڈوش کی ممبرشپ ہے ان کو سب کو پتے آگئے کہ کتنی مشکل سے ملتی ہے اور جیسے کہ میرے پاس ممبرشپ آگئی میں نے گریڈوش کی ممبرشپ لے لی تو مجھے جو چیزیں اس کا فیس کرنا پڑا اس کی لئے پرابلم جو فیس کرنی پڑی مجھے اپنا جو ایکسپریئنس تھا وہ شو کرنا پڑا مجھے اپنی سارٹیفیکیشن شو کرنی پڑی مجھے لیول سکس کا کوئی بھی ڈپلومہ مجھے وہ شو کرنا پڑا یا کوئی گریجویشن کی یا کوئی چار سالہ کوئی ڈگری مجھے شو کرنی پڑی تو اس کے بعد وہ ویریفائی کرتے ہیں اس کا جو چارجز ہیں ابھی تو میرے خلال میں 200 یورو چل رہا ہے وہ پے کرنا ہے اس کے بعد وہ آپ پہلے تو چارٹڈ میمبر اس کے ہوں گے کیونکہ آئیشن پہ جاؤ گے ان کی ویب سائٹ پہ آپ اپلائی کرو گے ان کے میمبر بنو گے اس کے بعد آپ گریجویشن کی میمبرشپ کے لیے اپلائی کرو گے جب آپ کو مل جائے گی آپ کو فیدہ یہ ہوگا کوئی بھی کنسلٹنٹ کوئی کنٹریکٹر ہے یا کوئی اور ایسی بڑی کمپنییں جب بھی آپ اپلائی کرو گے تو آپ کی ایک دفعہ سی وی کو اٹھا کے دیکھا جائے گا کہ ہاں یار اس کے پر گریجویشن کی میمبرشپ ہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی مشکل ملتی ہے ان کے لیے ایک اس طرح سے ریکنیشن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ کمپیٹنٹ ہے کیونکہ اس کے لیے اتنا ایکسپیرینس چاہیے اور اس تنی سارٹیفیکیشن چاہیے اور یہ ساری چیزیں ویریفائی کر کے آگیا ان کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کوئی بھی انٹریویو لینے والا ہے نا یا ایچ آر ڈیپارٹمنٹ میں کبھی بھی سی وی جائے گی تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے سی وی کو چوز کرنے میں تو یہ اس کا سب سے بڑا فیدہ ہے اور دوسری میں ایکزمپل دیتا ہوں کہ دوسری میں ایکزمپل دو بندے جا رہے ہیں انٹریویو کے لیے ایک کے پاس گیڑوش کی ممبرشپ ہے ایک کے پاس پانچ سال کے ایکسپرینس بھی ہے اور لیول سکس بھی ہے لیکن اس کے پاس گیڑوش کی ممبرشپ نہیں ہے لیکن دونوں کا انٹریویو ہوگا میں ایکزمپل دے رہا ہوں لیکن اگر تو لیول سکس والے بندے کا انٹریویو اچھا گیا ہنڈر پرسنٹ میں سے نائیٹی نائن پرسنٹ گیا تو ہو سکتا وہ اس کو سلیکٹ کر لیں اگر وہ انٹرویو میں تھوڑا سا بھی ڈاؤن چلا گیا اور گریڈوش والے کا انٹرویو بھی تھوڑا ڈاؤن چلا گیا تو وہ سیلیکشن گریڈوش والے کی ہی ہوگی اور گریڈوش کی ممبرشپ لینے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہو مینجر لیول کی جوب جتنی بھی ہیں سپیشلیسٹ کی ہیں یا ایڈوائزر کی جوب ہیں یا انسپیکٹر ہے اس پر سیفٹی میں بہت ساری ایسی جوب ہیں کسی میں بھی آپ کوچ سکتے ہو کسی کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اور آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا آپ کو ایک ریکنائز کیا جائے گا تو اس کا یہ فیدہ آپ کو ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں اوثم ہو گیا سپیشلی ابھی ایک دو لڑکوں نے اوثم کیا تو ان کیا پلان تھا گریڈوش کی ممبرشپ لیں گے انوی کیوں بھی لوگ کر رہے ہیں ہمارے سامنے کچھ کر رہے ہیں لوگ لیکن جب انہوں نے اس کی رکیرمنٹس ہی نہیں پڑی تھی کہ یار ممبرشپ ملے گی کیسے گریڈوش کی تو جب ان کی رکیرمنٹ انہوں نے پڑی اس میں وہ الیجیبل ہی نہیں ہے انہوں نے اوثم کر لیا لیکن وہ جو ایکسپیرینس ہے یا وہ سارٹیفیکیشن جو مانگ رہے ہیں آپ کا ویریفائی کرنے کے لیے کہ یار ہمیں پانچ سال کا ایکسپیرینس آپ کا ویریفائی چاہیے اب وہ یا ان کی جو اسائنمنٹ ہے یا رکیرمنٹ ہے اب وہ ان کے پاس نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کو ساری پلاننگ کر کے کرنا ہے آپ ایسے نہیں ہیں کہ یہ کوئی بھی آئے گا اور اس کو اپلائی کرے گا ایک دم سے مل گئی ایسا کوئی سین نہیں ہے پوری پلاننگ کرنی ہے پوری ریسرچ کرنی ہے کہ ایکسپیرینس کوشش کریں کہ فیلڈ کا جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنی ہے اور لیول سکس آپ کوئی بھی کر لیں بیچ میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو نیبوش آئی ڈی پہ ختم کر دی تھی انہوں نے ممبرشپ گریڈوش کی بھی پھر دوبارہ انہوں نے کنٹینیو کر دی ہے تو اب وہ بھی آپ کر کے آسانی سے کر سکتے باقی این وی کیو لیول سکس ہو گیا او تھم ہو گیا وہ بھی کر کے آپ کو گریڈوش کی ممبرشپ مل جائے گی لیکن اس کے ساتھ اور بھی ان کی رکائرمنٹ رہیں گی جو ان کو چاہیے ہوں گی تو آپ کو بتا دیا اس کا فیدہ کیا باقی یہ کر کے آپ کسی بھی لیول میں آپ جب اپلائی کرو گے جوب کے لیے تو زیاری بات ہے منیمم بھی پندرہ سے اٹھارہ زار ریال تو کہیں نہیں گیا یا دس دس تو مثلا کر فارم ہے دس ہزار ریال تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا کسی بھی ایون آپ سپروائزر میں بھی اپلائی کرو گے دس ہزار تو کہیں نہیں گیا لیکن کوئی سپروائزر کے لیے میں نے دیکھا کسی نے کوئی ابھی اپلائی نہیں کیا ہے کبھی بھی کیونکہ اس کی سیلری دس بارہ دس بارہ رہتی ہے جو مین کونٹریکٹر نے یہ کنسلٹنٹ ہے ان میں رہتی ہے باقی جو چھوٹی کمپنییں ہیں تو ان میں میرے خیال میں یہ بھی سیلری نہیں ہے آٹھ سے دس ہے آٹھ سے دس ہزار سپروائزر کی تو گریڈوش کی ممبرشپ کے لیے آپ سیدھا مینجر انجینئر اس ٹائب کی آپ جوب اپلائی کر سکتے پندرہ سے اٹھارہ تو نارمالی آپ کو انشاءاللہ ملے گی تو بس اتنے ہی تھا میسج اور کچھ آپ کا کوسچن رہے گا تو میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے کاشی و لاغ کے نام سے اور فیس بک اکاؤنٹ ہے محمد کاشیف کے نام سے ویریفائی اکاؤنٹ ہے تو وہ آسانی سے آپ سرچ کر سکتے ہو تو میسج مجھے کر سکتے ہو کوئی بھی آپ کا کمنٹس رہے گا یا کوئی بھی کوسچن رہے گا